اسلام علیکم اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے دیکھیں گے کہ ونڈوز سرور کے اوپر کوئی بھی ارگنیزیشنل یونٹ جب ہم ڈیلیٹ کرنے لگتے ہیں تو ایک وارڈنگ میں ایسے جاتا ہے مثال کے طور پہ اب بھی ہم جاتے ہیں ایک اویو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کو میں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ڈیلیٹ نہیں ہو پا رہا یہ ایک اویو ہے ٹھیک ہے ایش ٹی جی کے نام سے اور میں اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ویڈ کلک کیا اور پھر ڈیلیٹ پہ کلک کیا are you sure yes اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ you don't have sufficient privileges to delete ایش ٹی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈمسٹریٹر اکاؤنٹ سے لاغن نہیں ہیں یا تو یہ کیس ہے or یا پھر this object is protected from accidental deletion تو چونکہ میں as administrator لاغن ہوں لہذا پہلا کیس نہیں ہے بس یہی مسئلہ ہے کہ object is protected from accidental deletion کہ ہم نے اس کی سیٹنگ ایسی کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ غلطی سے یہ object یا ou یو delete نہ کر پا ہے اب اس کے لیے اس کی سیٹنگ دیکھنے کے لیے ہمیں اس کو right clicker کے properties میں جانا ہوگا اب یہاں پہ ہمیں تین چیزیں نظار آئیں general اس میں ایسا کچھ option نہیں ہے جہاں پہ accidental deletion کو enable کیا گیا ہو اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے تو اب اس کا حل یہ ہے solution یہ ہے کہ آپ اس کو right click کریں اور یہاں پہ view میں جا کے advanced feature جو ہیں اس کو بھی enable کر دیں اب اس میں کچھ feature بڑھ گئے ہوں گے دوبارہ سے اس کو right click کریں پھر سے properties میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں اور آ چکے ہیں تین چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے جانا ہے security میں sorry یہاں سے آپ نے جانا ہے object میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں protect object from accidental deletion اس کو uncheck کر دینا ہے اور apply ok اب ہم اس کو right click کر کے delete کرنے کوشش کرتے ہیں right click delete اور یہاں پہ آپ دیکھیں object organizational unit یا object delete ہو چکا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو subscribe ضرور پیڈیو کا